میں سورہ علی مرآن میں نا مریم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور قرآن میں پہلی دفعہ جو ہے یہاں پہ مریم علیہ السلام کا ذکر ہے تو مجھے یاد ہے جب میں یہ والا پارا حفظ کر رہا تھا تو مجھے یہ آیات بہت یعنی مجھے پسند ہیں یہ آیات خاص طور پر جہاں پہ مریم علیہ السلام کو فرشتے کہتے ہیں نا کہ ان اللہ استفاقی وطحارکی واسطفاقی علا نساء العالمین یعنی اتنی خوبصورت آیات ہیں اور یہ کسی انسان کے لئے اس طرح کے الفاظ میں قرآن گیا ہے جس طرح مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ فرشتے آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاک اور پاکیزہ کر دیا ہے اور ساری جہان کی جو عورتیں ان کے اوپر تمہیں چن لیا ہے یعنی کسی نبی کے لئے بھی ان الفاظ میں نہیں تو ہمیں پتا ہے کہ انبیاء جو ہے ان کا رتبہ جو ہے غیر علمیہ سے بڑھ کی ہے لیکن یہ جو choice of words جو مریم علیہ السلام کے لئے آیا ہے یہ بہت بھی صورت ہے تو مجھے بہت زیادہ ایک affiliation تھی ان آیات سے اور اس میں واقعہ بھی ہے مریم علیہ السلام کی والدہ کا کہ وہ جب expect کر رہی ہوتی ہیں اولاد expect کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہیں کہ میں تیری طرف نظر کر دیتی ہوں جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہے یعنی وہ dedicate کرنا چاری تھی اپنے child کو for the sake of Allah اور بنی اسرائیل کا اس زمانے میں یہ ایک custom اور tradition تھا کہ وہ اپنے male child کو dedicate کر دیتے تھے for the service of the religion جس میں وہ کوئی امامت کرتے ہوں گے یا جو بھی temple یا mosque یا synagogue ہیں ان کا اس کی رکھوالی وغیرہ سب کچھ تو مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں انہوں نے اپنی اولاد کیلئے یہ خواہش کی لیکن جب اولاد ہوئی تو وہ لڑکا نہیں تھی لڑکی تھی اور ان کو ہوا کہ یہ تو لڑکی پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی تو وہ she was expecting a male child اور پھر لیکن انہوں نے she went with her promise to Allah اور انہوں نے مریم علیہ السلام کو dedicate کیا اللہ تعالیٰ کی service میں اور پھر انہوں نے یہ ان کا جب نام رکھا تو کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَم وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانَ الرَّجِلِ تو یہ جو آیات وغیرہ پڑھ کے میرا بڑا دل تھا اور پھر اس کے بعد میں چاہتا تھا کہ میں بھی یہ آیت پڑھ سکوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا ہے اور اس کے لیے دعا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ تیری پناہ میں اس کو لے کے آتا ہوں شیطان سے تو اس کے ساتھ مجھے کافی association تھی اس آیت کے ساتھ لیکن کچھ events کے بعد میری association اور زیادہ بڑھ گی اور وہ اس طرح ہوا کہ 2018 میں we were expecting our first born تو مجھے یاد ہے کہ میری wife کا وہ تھا گینیکولیجز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی اور یہ ونزڈے کا دین ہے اچھا ہم اپوائنٹمنٹ پہ گئے اور سب کچھ ٹھیک تھا everything was پرفیکٹ سب انہوں نے چیک وغیرہ کیا سب کچھ ٹھیک تھا اچھا اپوائنٹمنٹ سے واپس آئی تو رات کو میں نے بیگم کو بتایا وقت میں نے کہا تھا کہ تمہیں نام اگر پسند ہوگا تو وہ تم شورٹ لسٹ کر لینا ہمیں پتا تھا کہ لڑکی ہوگی تو اس نے کچھ نام شورٹ لسٹ کیے لیکن میں نے اس کو کہا مجھے یہ نام اچھا لگتا ہے مریم تو ہم مریم نام رکھتے ہیں تو اس کو میں نے سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے اور اپنا پوائنٹ او ویو دکھانے کے لیے میں نے یہ قرآن کھولا اور میں نے یہ آیات اس کو دکھائی میں نے کہا یہ آیات یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں اور یہ کسی اور خاتون کے لیے کسی اور نام کے لیے آپ یہ دعا قرآن میں سے نہیں پڑھ سکتے تو میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نام 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 مریم تو شی آلسو اگرید اور ہم نے یہ آیت پڑی دونوں نے وہ امی سم میں ہی توہ مریم اچھا اس کے بعد کیا ہوگا یہ ونزڈے کی رات ہے تھرزڈے کی صبح کو تھرزڈے کی صبح کو ویف کو کچھ کامپلکیشن جس کی وحیسے ویسے نام ویسے نام رشتی ویسے نام رشتی تو تھرزڈے ساڑھے بارہ ایک بجے قریب میری بیٹی پیدا ہوئی مریم ہم نے پہلی سوچا اس کا نام مریم رکھیں گے اور وہ کچھ پریمچولی پیدا ہوئی کیونکہ اس کی جو ڈیو ڈیٹ تھی وہ آگے تھی کافی لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی پہلے دے دی اچھا شی ریمینڈ الائیو فور اباوٹ ٹوئر آورز اور جمعے والے دن جمعے کی نماز سے کچھ دیر پہلے وہ فورت ہو گئی تو الحمدللہ جب مجھے پتہ لگا کہ وہ فورت ہوئی تو میرے جو پہلے الفاظ سے وہ الحمدللہ تھا اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی منہ کی اور اس کے بعد میں ہم نے اس کو جلدی سے پریپیر کیا ہم اسے ڈیت سرٹیفکیٹ وغیرہ بنوایا ہسپٹل سے اور میری خواہش تھی کہ جمعے کی نماز کے ساتھ ساتھ دفنا دیا تو ظاہرہ میری مجھے پہلے ہی آیات مجھے پسند تھی لیکن اب مجھے اور زیادہ پسند دیں آیات اور اور زیادہ میری ایک پرسنل اسوسییشن ان آیات کے ساتھ اور میں نے پھر اس کے پر غور کیا اور یہ پورا جو انسیڈنٹ ہوا تھا ہمارے ساتھ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی اتنی مدد تھی میرے لیے اور میں اتنا گریٹفل ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ایکسپیرینس کے طرح گزارا کہ میں آپ دیکھتا ہوں کہ جو میں نے اور میری بیگم نے چند گھنٹے پہلے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے دعا پوری کی کیونکہ دیکھیں مریم علیہ السلام جو تھی نا وہ پاکیزہ تھی بلکل ان کو شیطان نے بلکل چھوانے اور پھر دعا کے اندرشن ان کی ضروریت کے لیے بھی ہے ان کی اولاد میں سے کون ہوا عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام بلکل پیور پاک عیسیٰ علیہ السلام کے آگے اولاد ہی نہیں ہوئی کسی کی تو وہ جو دعا ہے مریم علیہ السلام کی والدہ کی وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے میری اور میری بیگم کی بھی دعا پوری کی کیونکہ اس ہو سکتا ہے اس ٹائم میں اس طرح تو ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی اتنا پیور سول پیدا ہو مریم علیہ السلام کیتنا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی اور اس کی آگے ظاہر ہے کوئی اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری پوری دعا قبول کی اور اس میں بہت زیادہ الحمدللہ انسیڈنٹس ایسی ہیں اس واقعے میں ہمارے ساتھ ہوئے جس سے مجھے بڑی زیادہ سٹرنگٹ ملتی ہے یعنی اس کا جمعہ کے دن اس کا فوت ہونا اور میرا اس کا جنازہ پڑھانا جمعہ کے بعد تو یعنی ہمارا جو دین اس میں جو ہمارا بلیف ہے اللہ تعالیٰ کی قدر میں اس سے اتنی سٹرنگٹ ملی مجھے پھر مجھے یاد ہے کہ جب مجھے پتا لگا وہ فوت ہوئی تو میں نے الحمدللہ اور پھر اس میں ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں حدیث میں بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب اپنے کسی بندے کی اولاد لے لیتے ہیں تو وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حالت میں پایا میں نے اس کے دل کا ٹکڑا ری لیا تم نے کس حالت میں پایا تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو تری تعریف کرتے ہو الحمدللہ کہتے ہوئے پایا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا اور اس کا نام رکھ بیت الحمد بیت الحمد تو الحمدللہ یعنی ہمارا دین جو اتنا خوبصورت ہے کہ ایڈورسٹی میں ڈیفکلٹی میں ٹرائل میں بھی اتنی سلور لائننگز ہیں اتنی زیادہ ہوپ ہے تو میری جو اسوسییشن ہے اب ان آیات کے ساتھ وہ بہت گہری اسوسییشن من گئی اور کوئی اور کپل ہوتا نائمد وہ تو اس ٹراما سے نہ نکل دے سالوں سال کے اولاد فوت ہو گئی اللہ نے دی اور فوت ہو گئی آپ نے اس طرح سے سوچا کہ دیکھیں ہم نے دعا کی تھی اور ون ون سیچویشن ہے اللہ نے اگر لے بھی لیا تو وہ اللہ نے ایک تو محفوظ کیا پاک کیا اسے انشاءاللہ پھر آپ کے لئے وہ ایم شور انشاءاللہ آپ کی فیملی کے لئے وہ نجات کا باعث بھی بڑے اصل میں یہ نا میرے لئے میں خود جس چیز پہ حران تھا وہ اپنی جو میری بیگم کا رویہ تھا اس پہ میں زیادہ شاکت اور سپرائز تھا کہ جس طرح اس نے اس کو ڈیل کیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو حمد دیوی تھی کہ دیکھیں ایک عورت جو ہے نا وہ بڑا مشکل ٹائم کارٹ تھی ہے پریگننسی کا اور اس کے بعد پھر سیزیرین وغیرہ ہوا وہ جو سٹرچ مارکس ہیں وہ لے کے واپس آئی سکار لے کے واپس آئی تکلیف لے کے واپس آئی لیکن اولاد لے کے واپس نہیں اور اس نے تو دیکھی بھی نہیں تھی بیٹی اس نے تو بیچاری آپریشن سے نکلی اور وہ ابھی بیٹوین جو گروگی نس ہوتی ہے اور جو بیٹی تھی وہ اس میں تھی کیا کہتی ہیں وہ نرسری میں تھی تو لیکن واپس اس کے آثرات لے کے آئی آپریشن کے تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم حمد دینا میں ایک دفعہ پکچرز دیکھ رہا تھا پرانی نا ہماری اس ٹائم کی تو میں دیکھ رہا تھا کتنی جلدی ہم نے ریکاور کر لیا تھا اس لاز سے میں نے بھی اور میری بیگن میں تو یہ مطلب اللہ کی طرف اور اس میں احمد بھائی جو اس میں امپورٹن جو آپ نے جیسے آیت کے حوالے سے کہا نا تو اس میں خواتین کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ سیدنا عیسی علی صلی اللہ السلام کی جو نانی تھی ان کی دعا یہ تھی کہ مجھے بیٹا دے اللہ یہ تو بیٹی آگئی ہے میں دین کا کیسے کہا اللہ نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جو عورت سے میں نے کام لینا ہے وہ مرد کر ہی نہیں سکتا سبحان اللہ اور امام عظم اکشری جو ہے بڑے مشہور جو ہے وہ یہاں پہ بلاغت اور لینگویج کے جو سکولر ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ عورت کی جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ عورت کی یعنی اہمیت کا پتا چلتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس سے جو ہے تو اندازہ یہ ہوئے کہ عورتوں کو یہ بتا چلنا چاہیے کہ جو اللہ نے کام ان کے لیے مختلف کیے ہیں وہ اتنے بڑے کام ہیں کہ ان کو آپ ڈی ویلیو نہیں کر سکتے انڈرمائن نہیں کر سکتے just because مرد شاید وہ کر رہے ہیں بلکل ایسی ہے اچھا میں سورہ آل امران ہر سورت میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے لیکن آل امران میں ایک دعا ہے جو کہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور وہ ہے آیہ نمبر بھی بتا یہ آیہ نمبر ایٹ ہے سورہ نمبر تھری آیہ نمبر ایٹ ہے اچھا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے ہمارا رویہ عام طور پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہدایت آگئی تو پھر جائے گی نہیں اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے پہ غور کریں جب وہ وہ کعبے کی کنسٹرکشن کر رہے تھے تو وہ کیا دعا کر رہے تھے ربنا و جعلہ مسلمہ ہی نہیں لگ یعنی کہ اے اللہ ہمیں مسلمان رکھنا یہ کون ہیں امام توحید ہیں سبحان اللہ اگر وہ یہ سوچتے ہیں تو پھر میرے اور آپ کا فریم آف پائنڈ اگر یہ ہو گیا کہ ہمارا دل پلٹ نہیں سکتا بعد آئید حدائیت آنا اور پھر اس میں دوسری اہم بات یہ ہے the need and the necessity of رحمہ رحمت میرے اور آپ کے لئے کتنی ضروری ہے جیسے کہ ایک روایت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم میں سے کوئی بھی جنت نہیں جا سکتا الا یہ کہ اس کو اللہ کی رحمت گھیر نہ لے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے تو آپ نے کہا ہاں بالکل ہم میرے ساتھ سبحان اللہ the most profound thing ہے جس سے یہ آیت اندھ ہوتی ہے وہ ہے اللہ کا نام الوہب یعنی کہ مینن اس آیت کے ہوا ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑا لو کر دینا اس کا مطلب ہے اللہ کے بیشک اللہ اس کو حقہ دلتاں اللہ کے بیشک اس کا مطلب ہے plentiful in giving three things in giving gifts in giving blessings and in giving benefits اور وہ کہتے ہیں کہ عربی میں گیور کو اصل میں واہب کہتے ہیں یہاں پہ وحاب ہے یعنی کہ عربی میں یہ موبالغے کا سگا فعال کے وزن پہ ہے اس کا مطلب ہے گیور ان ابنڈنس اور انہوں نے سوال کیا کہ اللہ نے آخر یہ انٹینسیف فارم کیوں یہاں پہ استعمال کی تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کیونکہ اللہ عطا کرتا ہے ابنڈنٹلی اور کانسٹنٹلی نمبر ون نمبر ٹو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ان ورائیٹی آف فارمز اور نمبر تھری اللہ انٹینشنلی گیوز ان اماؤنٹس that go beyond the necessary and expected اللہ ہو یہ بھی پتا چلا ہے رحمت اللہ نے کہا کہ ہدایت کی رحمت اللہ نے یہاں پہ گفت کا ہے یہ باق گفت کو کہتے ہیں تو اللہ کا سب سے بڑا گفت کسی کے اوپر یہ ہو سکتا ہے احسانہ کے ہدایت دے